بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین گلگل بلتستان ایلیکشن کی بات کریں گے جہاں پہ گہمہ گہمی کافی اروج پر پہنچ چکی ہے ایک دن ہی باقی ہے ایک دن کے بعد پھر جو کمپین ہے وہ رک جائے گی اور اتوار کو گلگل بلتستان میں ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں اس دن پولنگ ہوگی اس وقت جو صورتحال ہے تین تیس میں سے چوبیس نشستوں پر انتخاب آ جاری ہیں تین سو سے زائد امیدوار ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں ابھی تک کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں جو سروے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کو برطری حاصل ہے دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور تیسری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے لیکن زمینی حقائق اس سے برعکس بھی ہو سکتے ہیں یہ سروے ریپورٹس ہیں یہ وہ ریپورٹس ہیں جو ماضی میں آتی رہی ہیں اور کسی حد تک درست ثابت ہوتے رہی ہیں تو اسی بنیاد پر یہ آپ تک خبر پہنچائی جا رہی ہے لیکن زمینی حقائق اس دن تک مختلف ہو سکتے ہیں جس دن تک ووٹ کاسپ نہیں ہو جاتے اسی پر بات کرنے کے لیے سابق وزیراعلا گلگت بلتستان جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے سید مہدی شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا مہدی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مہدی شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت زمینی حقائق کیا ہے آپ کی جو جماعت ہے وہ انفرادی طور پر گلگت بلتستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی مہدی شاہ صاحب آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون سے ہے تحریک انصاف سے ہے ازاد میدوانوں سے ہے کس سے ہے مہدی شاہ صاحب آپ بھی وزیر اللہ رہے ہیں آپ سے پہلے حفیظ صاحب جو وزیر اللہ تھے کلگت بلتستان کے مسلم لیگ نون کے ان کا کہنا ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہے یہاں پر بلاول بٹو سندھ کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں سندھ کا پیسہ یہاں پہ لگا رہے ہیں بلاول بٹو کے پاس کون سا ایکزیفٹی پاور ہے کہ وہ سندھ کارڈ کھیلیں گے آج آپ دیکھیں وزیر آدم نے آکے غلط ایک اعلان کر کے کیا پھر اس کے بعد یو ٹرن لیا آج آپ خود دیکھیں دہانجلی کا اقتصاد تین دن رہ گیا الیکشن میں اور انہوں نے تحریک کے اسلامی کے مدوار کو ایڈوائزر تو ایڈوائزر تو موری کشمیر بنا کے اس کو آپ نے ہاں پہ بٹھائے تو آپ خود اندازہ کریں یہ دہانجلی سے جیتنا چاہتے ہیں حوام ان کے دہانجلی میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں حفیظ صاحب جو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں وہ غلط ہے بالکل غلط ہے میں مہدی شاہ صاحب آپ کی ذہانے واپس آتا ہوں سابق زیراعلا گلگت بلتستان جن کا تعلق پاکستان مسلم ریق نون سے ہے حافظ حفیظ و رحمان صاحب نے بھی ہمیں اسی بیٹ جوائن کر لیا حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حافظ صاحب سید مہدی شاہ صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں آپ نے گزشتہ کے ہمارے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ سندھ حکومت کے وسائل گلگت بلتستان کے الیکشن میں استعمال کیا جا رہے ہیں اس کو ڈینائے کیا جا رہا ہے سید مہدی شاہ صاحب کی جانب سے کیا آپ ابھی بھی اپنے اس موقع پر قائم ہیں دیکھیں میں نے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کتنے بڑے وسائل کے الیکشن کے حوالے سے کبھی نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ ہماری سندھ حکومت کے جو کچھ گاڑیاں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں شاید وہ اس کے دلاوال صاحب کے پروٹوکول میں سندھ کے وزراء یہاں ہیں سندھ کے وزراء ہیں آپ کے ادھر آئے ہوئے آپ الیکشن کمپین کا ڈزرڈ کیا دیکھ رہے ہیں کس جماعت کو کتنی متوقع سیٹیں مل سکتی ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ادھر آئے ہی تجیہ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے ازاد ہیں کیونکہ آپ حق پہ تجیہ نہیں کرتے ہیں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم جب جاندلی کی بات کرتے ہیں آپ کہنے کی الزام لگا رہے ہیں ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں جانا عظیم صاحب جہاں پہ پری پول ریگنگ کے کمپلیٹ بار جیسے ثبوت ہیں ان کو اٹھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں نہیں نہیں ہم دیکھیں ہم دکھائیں گے یہ بروگرام کے سٹارٹ پہ یہ بات کی تھی کہ ایک سروے ریپورٹ ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو برطری حاصل ہے لیکن زمینی حقائق مختلف ہو سکتے ہیں اس میں رد و بدل تب ہی تک آتا رہتا ہے جب تک انتخابات کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا اسی زمینی حقائق کو جاننے کے لیے تو آپ سے رابطہ کیا تیکھیں میں سب سے پہلے گزارش ہی کروں گا یہ جو نامنی ہاتھ ریپورٹ اگر تھی آپ کی گلیپ سروے کی تو پھر ان کو یہ حرکتیں کریں کہ کیا ضرور ہے مجھے آئیں آپ جلگت کے بازاروں میں آئیں سکردو کے بازاروں میں آپ ہم ٹی بی کا ماہ جلگت سے ہیں نہ اگر سو میں سے دس بندہ کہنا ہے امران خان کو ہم ووٹ دے رہے ہیں تو آپ ہم ہم سے الیکشن ریزائن کروائے ہیں آ جائیں اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ داندلی کی تیاری ہو گئی ہوئی ہے داندلی کی تو کمپلیٹ پری پول ہو انچانلہ پول لیکن ہم کر رہے نہیں جائیں کہ مسلم لیگوں انچانلہ سمپل مجورٹی لے یہ ہو سکا ہوگی کیا یہ متوقع ہے کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر وہاں بے گورنمنٹ بنائیں یہ تو ہم نے اس فاشزم کو روک رہے ہیں ہم نے اس عاملیت کی ذہنیت کو روک رہے ہیں ہم نے جو پاکستان کو پنگاہت کیا اور جلگت پلتستان کاف سے پشار کھا اس کو پشار بنانے سے روک رہے ہیں ہم نے اس کو پشار میٹروں کا کھنٹراہ بھی بنانا ہے کیا آپ چاہیں گے کہ گلگت بلتستان بلک بری اچھی بات آپ نے کی کیا آپ چاہیں گے کہ گلگت بلتستان سندھ کی طرح بن جائے ہم گلگت بلتستان کو جیسے نون لیٹ نے بنایا ہے پانچ سال الحمدللہ پاکستان کا ایک مطبط شہرہ جیزی میں جو ہے پیدا کیا پورے پاکستان میں دنیا میں پورا من گلگت بلتستان ساپ سترا گلگت بلتستان اور سرکی آفتہ گلگت بلتستان خوشحال گلگت بلتستان ہم نے کر کے دیا ہے پانچ سال ہم تقریریں نہیں کہتے ہم نے جو کچھ کہا اس کے عمل کر کے دکھایا ہے حافظ صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا لیتی ہے تو پاکستان مسلم لی گنون کا اگلا اقدام کیا ہوگا دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں جیسے 2018 میں پاکستان میں یہ پاک بنت وہاں ہو چکا دفرزتی وہاں حکومت بنا دی گئی ہے وہ توری کر کے بنا دی گئی ہے رٹس سسٹم کو بند کر کے بنا دی گئی ہے جہاں بھی اگر اس طرح حکومت بنتی ہے تو جلگت بلتستان کے بھی حال ہوگا جو پنجاب مزار کرتا ہے اور فوسل بلیٹس میں اس وقت سب سے بڑا فراڈ چل رہا ہے اور کسی قسم کی یہاں آر او اس کو پتہ نہیں ہے ایک آر او جو ہے وہ ہلکے کا ایک انڈپینڈنٹ ریٹرننگ افسر ہوتا ہے جناب اب وہ اسسسٹن کمیشنر کو لگا دی گئے ہیں وہ اسسسٹن کمیشنر دن کو آر او ہوتے ہیں شام کو وفاقی مزارہ کے پروٹکول میں ہوتے ہیں اور جنہوں نے ووڈ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا ہے دابطہ اخلاق کو امپلیمنٹ کرانا ہے وہ اس سے امپلیمنٹ کرانے کی وجہ ان لکھل جلسوں میں جو دیرے ہو رہے ہیں ہم کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ گلگت بلتستان کو تباہی کے ڈانے پر لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ کل کلہ یہاں اتجاز ہوگا ہم مضامت کریں گے اس طرح کی فراد حکومت کو تو کہا جائے گا دیکھو جی انڈیا خوش ہو رہا ہے آج یہ جو حرکتیں کرنے سے انڈیا خوش نہیں ہو رہا یہ تو آپ انڈین میرے جو کو سپورٹ کرنے کے لیے کلگت بلتستان کو تباہ کرنے میں تباہ ہو رہے ہیں ایک چالی الیکشن کے ذریعے ایک دو نمبر الیکشن کے ذریعے آپ پر پر پول ٹیلنگ کے پہاڑ کھڑے کر کے پورے ریاستی وفا کی حسائل لگا کے تو کل ہم سیاستی جمعاتیں انہیں تو چڑکوں پر آنے ہیں اللہ کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ کریں یہ الیکشن منصفانہ اور جس کو ووٹ پریں وہی منتحیب ہو کر رہے ہیں تو اس میں چلتے ہیں میند شاہ صاحب آپ بھی ساتھ ہیں حفیظ صاحب کہہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ صادق صریعت سے جیت جائے گی اور وہ حکومت بنا لیں گے آپ کبھی یہ دعویٰ ہے کہ بیپس پارٹی جیت جائے گی حکومت بنا لیں گے دیکھے جی ہم نے اور ان میں یہ فرق ہے آپ نے چوبیس حقوں میں امیدوار کھڑا کیا ہے انہوں نے ستارہ امیدوار کھڑا کیا ہے اور اب ہی تک یعاز کر دوں نا تو ان کی حالات بری ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ دعویٰ کرتے تو دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے دعویٰ تو جو آزاد امیدوار ہے انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہم حکومت بنائیں گے تو بڑا وہ وقت بتائیں گے پردرام کوئی کیا ہوتا ہے اچھا ان کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی کے پیپس پارٹی کے سندھ کے وزراء جو ہیں وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو یہ کیوں ہے کبھی دیکھو نے سندھ کے وزیر 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 کوئی خطاب نہیں کر رہے نہ کچھ ہے ابھی تو آپ کو پتہ ہے وہ خطاب شرف بلاول صاحب کر رہے وہ ویسے اگر کچھ تو میرے دولز بھی آیا ہوئے سیر و تفریق کیلئے ادھر اوپر گھر میں بیٹھا ہوئے میں تو جلسے میں ہوں ریلی میں ہوں تو وہ اظہار عامداری کیلئے آیا ہوئے اپنے پرسنل دوست آیا ہوئے کوئی وزیر وزیر نہیں آیا ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو کمپین چل رہی ہے اس میں حلقے کے مسائل پر زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی اس میں صرف تنقید ہو رہی ہے اور مجموعی صورتحال پر ہو رہی ہے آپ کو میں حلقے کے اس میں سب سے زیادہ وہ کیا کہتا ہے امین گھرنپور نے یہاں پندرہ کالیش کا اعلان کیا ہے جبکہ کالیش بڑھانے کا جگہ بھی نہیں ہے اچھا انہوں نے کہا جی ہم ایک حلقے کو دو ظلے میں تحسیم کریں ایسے اعلانات تو کرنے سے تو بائدہ نہیں نہ ہونا ہے امین گھرنپور نے کیا اختیارات ہے اس کے بعد کوئی اختیارات نہیں ہے اختیارات ہے تو وزیر اللہ گلگیت بلتستان کے پاس وہ ابھی تک وہ نگران ہے تو نگران والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اگر یہاں مہندی شاہ صاحب آپ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں ایک سیاسی جماعت کے کارکون بھی ہیں صحابق وزیر اللہ بھی ہیں آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ہے کون سی سیاسی جماعت دیکھیں آپ پورے مجالٹی میں حکومات بنائیں گے اگر آپ کو مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنانے کا موقع ملتا تو بنائیں گے وہ تو آپ پہ چیئرمن کے اختیارات ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں چیئرمن جو چاہے گا چیئرمن کہے جی آپ آزاد کو ملا ہے چیئرمن کہے گا ان کے ساتھ اتحاد کرے وہ تو پی اے پاور چیئرمن کے پاس ہے تو مہدی شاہ صاحب اگر آپ لے کے جائیں گے جی جی آپ بارہ سیٹے دس سیٹے کتنی سیٹے آپ سمجھتے ہیں ہم بارہ سیٹے کا تحکم کر رہا ہے انشاءاللہ تو جو حفیظ ورمان صاحب کے مقابلے میں آپ کا امید بارہ وہ جیتے گا وہ بھی اس دبا وہ بھی جیتے گا انشاءاللہ تو مہدی شاہ صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے ریاکٹ کرے گی سر دیکھیں پی ٹی آئی میں تو آپ کو پتہ پی ٹی آئی کا اپنا کوئی امیدوار تو ہے نہیں ہے سب مسلم لیگ نون سے اور دوسرے پارٹیوں سے لائے ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے وہاں آپ وفا میں بھی تو ان کی حکومت نہیں ہے صرف عمران خان نے باقی صاحب باہر سے لائے ہوا تو اگر یہ لوگ باہر سے لائے ہوا وہ کرے گا وہ بچارہ جلدی واپس آ جائیں گے اپنے اپنے پارٹیوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے انتہا بات جو ہے ایک دن رہ گیا اس میں داندلی کے حوالے سے جو آپ کا بھی کہنا ہے میں نے آپ کو یہ کہا داندلی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے آج ہی مورے کشمیر نے ایک تحریک اسلامی جیس کا قائد ساجد ناکوی علی ہے ساجد ناکوی علی جو ہے اس کا قائد ہے اور اس نے آج ریٹن میں لکھے دیا کہ جی اس کو ہم ایڈوازر تو مورے کشمیر بنائیں تو آپ بتائیں اس سے بڑا داندلی کیا ہو سکتا ہے تو ایک آخری سوال سید مہدی شاہ صاحب کیا آپ بھی ایسے ہی عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ سندھ جیسا صوبہ بنے نہیں نہیں سندھ میں آپ دیکھو اگر آپ سیاد کا آپ دیکھے تو وہاں سب کو فری حلاش ہوتے ہیں سندھ تو ایک مثالی صوبہ ہے آپ پنجاب کی ذرا بات کرو وہاں دیکھے آپ بار بار سندھ کو کیوں ہوں فوکس کر رہے ہیں سندھ میں آپ جائیں آپ بھی بیوار ہوا تو جائیں تو آپ کو مہدی حلاش ہوگا ریٹن شاہ صاحب وہاں پہ کتے کے کٹنے کی ویکسین تو ملتی نہیں وہاں پر ملیریے کی دعائی تو ملتی نہیں آپ مہربانی کر رہے ہیں وہاں پر تیرہ ہوسپیٹر کو ہیں وہ تو بند پرے ہیں نہیں آپ کو تاثر کو آئینہ ہوتار کے بات کریں تو بہت کچھ ہے وہاں پر تو آپ کی ساری بات سن رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ سندھ میں فری ملتی ہم نے تو یہی کہا ہے کہ سندھ کے اندر جناب کیا کتے کے کٹنے کی ویکسین ملتی ہے کیا پنجاب میں ملتی ہوگی چاروں صوبہ میں نہیں ملتی ہوگی ہمیں کسی صوبہ سے نہیں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں چلے امید کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا مستقبل روشن ہو مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہو وہاں کے عوام کو اس انتخابات کا فائدہ ملے دھاندلی کے جو پہلے سے الزامات لگ رہے ہیں اس میں حقیقت نہ ہو جبکہ انتخابات جب عمل میں لائے جائیں تو وہ شفاف طریقے سے عمل میں آئیں بہت شکریہ سابق وزیراعلا گلگت بلتستان سید مہدی شاہ صاحب اور حافظ حفیظ و رحمان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے ویدارس ناظرین وزیراعظم عمران خان اس بات پر خوش ہے کہ ٹیکسٹائل کا جو پیہ ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے سنت بہترین چل رہی ہے اور وہ اس بات پر بھی خوش ہے کہ کوویڈ کے ان دنوں میں سنت جو ہے اس حد تک اس کو پذیرائی مل رہی ہے ایکسپورٹرز کو بھی پذیرائی مل رہی ہے اور زیادہ آرڈرز موصول ہو رہے ہیں سنت میں سمال انڈسٹری میڈیم انڈسٹری اور بڑی انڈسٹری کی صورتحال کیا ہے یہ انہی لوگوں سے جانتے ہیں جو اس سے وابستہ ہیں احتشام جعوید صاحب صدر چیمبر آف کومس انڈ انڈسٹری وحید خالق رامے صاحب چیئرمن کاؤنسل آف لوم آنرز اسوسییشن میاں نائن صاحب سابق چیئرمن پی ایچ ایم اے آپ سب نے ہمیں جوائن کیا آپ سب کا بہت شکریہ سب سے پہلے احتشام صاحب آپ کی جانب آؤں گا کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے ابتدائی طور پر کس طریقے کی مشکلات کا سامنا تھا اور پھر رفتہ رفتہ صورتحال میں تبدیلی کیا واقع ہوئی کہ اس حد تک سنت کا پیہ چلنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب تو پہلے تو میں ایک چیز بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں اس وقت صورتحال الحمدللہ اکٹوبر کا مہینہ all time best exports 2 billion dollars کا ایک حدف کو اچیف کر لینا جب یہ حکومت آئی اس سے پہلے تیکسٹائل پولیسی already اس کی پولیسی کا حصہ آتے ساتھ اس کی implementation کی کوشش کرنا آئی ایم ایف پروگرام میں جانا اس کو ساتھ لے کے چلنا hurdles کا آنا ان کے ساتھ fight کرنا لڑنا ان سب کے اندر جو سب سے important بات جو سب سے اچھی بات وہ یہ رہی اس تمام دورانیے میں always they concerned stakeholders یہاں پر یہ فقدان نہیں رہا ہر شخص اس بات سے میرے agree کرے گا کوئی بندہ اس کو negate نہیں کر پائے گا کہ اس حکومت نے رابطے نہیں ختم کیے تو آج میں سمجھتا ہوں یہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی خاص کرم نمازی ہے کہ کووڈ کے دوران بھی وزیراعظم صاحب کے smart lockdown کی پولیسی دنیا بھر میں پذیرائی ملی اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے اندر اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور فیصل آباد میں بالخصوص تمام export sector کے پاس بے بہا آرڈرز ہیں اس وقت ہم export اور ہمارے پاس capacity ہو چکے ہیں ہمارے کے پاس اس وقت equipment ہماری machinery 24-7 کام کر رہی ہے ہمارے پاس اوپر سے وزیراعظم نے انرجی پیکیج اناؤنس کیا ابھی اس کی اناؤنسمنٹ ہی ہوئی ہے notification بکایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پہیا جو 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے چل رہا تھا وہ 24-7 کی طرف چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جو prime minister صاحب کی announcement ہے اس کے مطابق وہ یکم نومبر سے اس کی implementation شروع ہو گئی and at the vice of our worthy prime minister people start their production at 24-7 اس کا بڑا بہت بڑا impact آیا آپ کو ایک دم سے بہت زیادہ human resource کی ضرورت محسوس ہوئی آپ کے وہ export کے ادارے جو sports compliance میں تھے ان کو اپنی ایک شفٹ بڑھانی پڑ گئی جب وہ ایک نئی شفٹ کی طرف گئے تو پھر لازمی سی بات ہے employment generate ہوئی employment generate ہونے سے ایک اچھا اور ایک مصبت message across رامی صاحب آپ بتائیے گا چونکہ اس حکومت میں جس طرح ابھی احتشام سا بتا رہے ہیں کہ برا اچھا ہوا بزنس بھی بڑھ رہا ہے اور بیروزگاری بھی ختم ہو رہی ہے اور خوشحالی آ رہی ہے تو رامی صاحب آپ بتائیے گا سیاسی لیڈران جو ہیں وہ تو حوام کو مایوس کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے سنا جائے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشرت کا پیہ بھی بند ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں بیروزگاری بھی بے انتہا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایکسپورٹ بھی نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا تو حقیقت آج آپ بیان کیجئے دیکھیں یہ حقیقت جو ہے یہ جو پلیٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سینیریو ہے اس سے انتہائی ڈیفرنٹ ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ ایک نیگٹیو کی بجائے پوزٹیو وائبز دے رہی ہے آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل گئی پچھلے دور اکومت میں ساڑھے نو ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹ رہ گئی تھی جو کہ آل ٹائم لو تھا پاکستان کی ہسٹری میں اور اس ٹائم کے اوپر ہماری پاولوم انڈسٹری میں آپ نے اپنے ٹیلیویجن کے اوپر نینڈی ٹو نیوز نے بے تاجہ پروگرام کیے جب ہم سڑکوں کے اوپر پنتالیس پیکلوں لومز بیجتے تھے اتنا ہمارا جو ٹریجک حالات ہو رہے تھے سینکڑوں فیکٹریز کلوز تھیں اور ہمارے ہزاروں مزور بے روز گار تھے آج جو پولیٹیکل لیڈر چپ ہے وہ ایک اپنے معاملے میں چلی گئی ہے لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہماری جان ملی گیا ایک اس کے اندر ایک نئی روح بیدار ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر جو کنٹری کی اس میں اسمیز جو ہیں وہ وائٹل اور بڑا رول ادا کرتے ہیں اور پرائیم جیسر صاحب نے جو بجلی انسینٹیو دیا یہ سپیشلی اسمی انڈسٹریز کو دیا جو انشاءاللہ ایکسپورٹ کے ساتھ کیونکہ ہم سیمی ایکسپورٹرز ہیں ہم جو کپڑا ایک روڑ بیس لاک میٹر روز بناتے ہیں وہ ایکسپورٹ کے لئے بھی جاتا ہے اور پاکستان کے بائیس روڑ عوام کے لئے بھی جاتا ہے تو وہ کپڑا جب آپ تو تباتر سے بنائیں گے تو ملس کو تو بہت سی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے بہت سی ملس جو ہے وہ موو کر رہی تھی یہاں پاکستان سے بنگلہ دیش کی طرف اور جو چھوٹی سمال انڈسٹری تھی وہ آپ کے بھی علم ہے سوطرمنڈی کا کیا حال ہوا دیگر جو چھوٹی سمال انڈسٹری ہے اس کا کیا حال ہوا لوگ دوسرے کاروبار کی جانب راقب ہو گئے تو کیا موجودہ دور حکومت میں جو لوگ موف کر چکے تھے یا جنہوں نے اپنا مائنسٹ چینج کر لیا تھا کیا وہ واپس آرہے ہیں بسم الرحمن الرحیم بہت شکریہ بات یہ ہے کہ پرائمیس صاحب کا ویجن اور ان کی ٹیم کا ویجن اور رضا دوس صاحب کا ویجن جس طرح انہوں نے دورن کوویڈ جو ہمارے جتنے بھی مطالبہ تھے ان کو تسلیم کیا بلکہ ان پر فوری امپلیمنٹ بھی ان کو کیا تو اس کے لئے ہم شکر گزار رہے ہیں اور جو پرائمیس صاحب نے پیکجج دیا ہے اس کے لئے بھی ہم شکر گزار رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کرنے کے اور بہت کام ہے اس وقت جو میں جو ایکسپورٹ سیلیٹری ٹیکسٹل سیکٹر ہے اس کو ریپرینٹ کرتا ہوں میں اسی کے حوالے سے بات کروں دیکھیں اس میں کرنے والے دو تین کام ایسے ہیں جو ہم پریبا ہمارے پاس بے تہاشا ہیں تیس سال بعد پاکستان کی دو ہزار دو کے پاکستان کی پوزشن بنی ہے کہ ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ ہنڈر ٹین پرسنٹ پیسٹی پہ جر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں ان پہ بھی میں آپ کے توسر سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ فیم ساتھ تک وہ بات پہنچ نہیں چاہیے اور آپ کا چینل ہمیشہ اس نے جو ہمارے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ہائیلائٹ کیا تو سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے وہ سویر کورٹن کرائسز کا ہے جو ہماری انڈسٹی کی لائف لائن ہے جو رو کورٹن ہے اس کے مطلق میں بات کروں دیکھیں آج سے دو سال پہلے ہماری جو کورٹن کی پاکستان میں پروڈکشن تھی وہ ڈیڑھ کروڑ بیلز کے قریب تھی جو اب کرٹیل ہو کے سیونٹی ایٹی لیکس بیلز کے قریب آگئی ہے اور اس میں بھی جو کورٹن استعمال ہو رہی ہے وہ انتہائی سب سٹینڈر ہے وہ کنٹیمینیٹڈ ہے اس سے اچھا یان ہمیں نہیں مل پا رہا اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ یان کی پریسز اتنی ہائی چلی گئی ہیں پچھلے تقریباً چھے مہینے میں دو سے تین ہزار روپیز پر بیگ جو تاکہ گرور دوبارہ ٹلٹ ہو اس کی وجہ ہے کہ جو کورٹن کا گرور تھا وہ ٹلٹ ہو گیا ہے شگر کے ان پر کیونکہ ان کو شگر سپورٹ فنڈ دیا جا رہا ہے میعہ سب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں احتشام صاحب کیا وزیرا پاکستان فیصلہ آ رہے ہیں اور واقعی اگر تیس سال بعد یہ ہماری معاشیت کھری ہو رہی ہے تو اس سے بے روزگاری میں کتنی کمی آئے گی اور پاکستانی روپیہ یہ کتنا مستحق ہوگا دیکھیں جی ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو روپیہ تقریبا ڈیپریشیٹ ہو چکا ہے ڈالر اس وقت اور پاکستانی کی کرنسی نور پہ اس کے اندر اس کے مسل سٹرونگ ہوئے ہیں جس کے ساتھ تقریبا ساڑھے آٹھ سو ارب روپیہ کے قریب ہمارا کرز جات میں بھی کمی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید دیکھیں کہ اگر یہی کونٹینیو چلتا رہا تو اس وقت پاکستان کی کرنسی کو جنوبی ایشیا کی سب سے سٹرونگس کرنسی بھی قرار دیا گیا یہ یہ بھی ابھی ہوا تو یہ وہ ساری اندھیے ہیں جو اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو انشاءاللہ ووٹ ریکل ڈاؤن افیکٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بہت جلد نظر آئے گا جس کا اثر میں بینگ پریزیڈنٹ چیمبر کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اس کمیونٹی وہ لیبر بھی ہماری ہی کمیونٹی کا حصہ ہے تو ہم افیکٹ کریں گے کہ ہمیں اب انڈسٹی کا پہیا چل پڑا ہے تو لیبر کے لیے ہمارے عام بندوں کے لیے ہماری عام پبلک کے لیے بھی آسانی آنی چاہیے کمیونٹی کے ریٹ کم ہونے چاہیے آپ کی انتاکہ انفلیشن ریٹ وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں آپ کے واسقے اور لوگوں کو آسان اتشام صاحب وزیراعظم صاحب آ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکس ویک میں ہمیں 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 امید کرتے ہیں وزیراعظم صاحب آئیں اور ان کے مطابق جو مزید مرات دینے کے حوالے سے امید ظاہر کی جا رہی ہے وہ بھی دی جائے رامی صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ دس پندرہ سال پہلے جو لومز فیکٹری تھیں جسے ہم سمال انڈسٹری تو نہیں کہہ سکتے میڈیم انڈسٹری تو ضرور کہہ سکتے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی پچھلے پندرہ سالوں میں وہ کتنی کم ہوئی اور موجودہ دور حکومت میں فل کپیسٹی میں اگر چل رہی ہیں تو وہ ماضی کی بنسبت کتنی تعداد میں ہے دیکھیں ہمارے پاس فیصل آباد میں تقریباً تین لاکھ فیصل آباد اور اس سے گرد و نوہ میں تین لاکھ سے زائد لومز تھیں اور یہ پچھلے دور حکومت میں دوہزار آٹھ سے لے کر جو تھا اس میں یہ کم ہوتی گئی پہلے بجلی کا انڈجی کرائیسس آیا اس کے بعد دو تہاشا لوسیز آئے اور فیکٹریز جو بند ہونا شروع ہو گئیں اور دوہزار پندرہ کے اندر اتنا زبردست کرائیسس ہمارے انڈسٹری کے اوپر آیا کہ ہمارے انڈسٹری میں تقریباً ستر سے پچھتر ہزار لومز بند ہو گئیں اور پچاس ہزار لومز جو تھی وہ سکرائپ میں تھوڑے لکھ کے اس کو وہ بگ گئیں اور دوبارہ فانڈیز کے اندر چلے گئیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا تھا اب جو مجودہ صورتحال ہوئی ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی بہتر طریقے سے منیج کر لیا ہے سیلز نیکس کے معاملات کو توہر سا بہتر ابھی بنانے کی ضرورت ہے لیکن جو ایکسپورٹ آپ کی بہتر ہوئی ہے ایکسپورٹ پر ری فنڈز دے دیئے ایکسپورٹ آرڈرز بہتر ہو گئے میں تو اس حد تک آگے کہوں گا کہ اگر ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں چار سے پانچ ارب دولر کا اور یہ لے آتے ہیں آرڈرز تو ہمارے پاس جو انسٹالڈ کپیسٹی ہے پاکستان میں ویوینگ کی پاکستان میں دائنگ آنڈ پرنٹنگ کی اور پاکستان میں اچھی سپننگ کی یہ کم ہو جائے گی اس لیے اب حکومت کو پرائم نیسٹر صاحب کے اگلے جو وزٹ ہے اس کے اندر ہم ان کو یہی اپنے پپوزلز دیں گے انسٹالڈ کپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اور اس اندرسٹری کو مزید انسٹیوز دیں ہمارے اندرسٹری اس وقت اگر اگر صحیح دگر پر چل پڑی ہے ایکانومی چل پڑی ہے تو اس کو لگاتار اس کو دیکھنا پڑے گا اس کو منیٹر کرنا پڑے گا پرائم نیسٹر صاحب کی جو ایکانومی کی ٹیم ہے اس کو بلکل ہمارے ہر ممبر کے ساتھ جو اسلام آباد میٹنز کے لے جاتے ہیں ان کی سیجیشنز کو اور ان کی سبمیشنز کو بہت ہی غور کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ ان سب چیزوں کے اوپر اگر عمل درامت ہوگا تو بہتر ہم انشاءاللہ ریزل پروائیڈ کریں گے ممیٹنز صاحب بہتری تو آ رہی ہے اور مزید بہتری کی گنجائش بھی ہے اور مزید بہتری آ بھی سکتی ہے اسلام نے کہا کہ کچھ مسائل اگر وہ حال ہو جائیں تو مزید بہتری آ سکتی ہے لیکن یہ جو ابتدائی طور پر کام ہوا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں بے روزگاری میں کتنا ہاتھ باؤں ہیں دیکھیں پاکستان کا جو ٹیکسٹیل سیکٹر ہے وہ سب سے بڑا جوب انٹینسیو انڈسٹی ہے پاکستان کی تقریبا ٹیکسٹیل سیکٹر سے پورے پاکستان میں جو پورا ٹیکسٹیل سیکٹر ہے اسی لاکھ لیبرر کے قریب جو ہے وہ ہماری انڈسٹی کے ساتھ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں اس سے یقینا جو پرائمیستر صاحب جس طرح رزاق دو صاحب اور جس طرح حمادر صاحب پین لے کے ہماری بات سنتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں جو کرنی والی چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اسی طرف آوں گا کہ جو ہمارے گریئی ایریاز ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے جو گروئر ہیں جو راو کارٹن کے گروئر ہیں جو میں پھر کہہ رہا ہوں وہ ہماری لائف لائن ہے اگر ہمارے پاس راو مٹیرل نہیں ہوگا تو ہم آرڈرز ایکسپورٹ نہیں کر سکے گئے ان ٹائم ہمیں یار نہیں ملے گا اس وقت سپیر شارٹج ہے اور یار بھی جو اچھا اور ان ٹائم یار ہمیں نہیں مل پا رہا ہم اپنی شیمیٹس دیٹس میٹ نہیں کر پا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ اگر ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے تو اس سے منسلک دیگر اگر 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 اٹھائے جانے چاہیے اگر ماضی میں یہ لونز بند ہوتے ہیں اگر ایفیکٹویاں بند ہوتی رہیں تو اس کے اب آگے بڑھوتی کے لیے وہ بنیادی چیزوں کی بھی ضرورت ہے جو ماضی میں نظر انداز ہوئیں جس کی وجہ سے کسان پیچھے اٹ گئے اب کسانوں کو واپسی کی جانے مائل کرنا ہوگا بہت شکریہ آپ تمام صاحبان کا اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سٹے فیدہ ویلکم بیک ناظرین نواز شریف صاحب کے بیانیے کو ان کی اپنی جماعت کے اہم ترین رہنما اپنی زبان پر کیوں نہیں لا رہے کیوں پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا بیانیاں ہے اور پی ڈی ایم کا بیانیاں کچھ اور ہے یہ پی ڈی ایم کا بیانیاں کب بنے گا یا پی ڈی ایم کا بیانیاں پاکستان مسلم لیگ نون کب اپنائے گی اسی بار میں بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رانما نسار چیما صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نسار چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چیمہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بیانی اپنایا گیا گزشتہ ایک مہینے کے دوران مختلف جلسوں میں عوام کے پاس پہنچایا گیا اس بیانیے کو آپ کے بیشتر رہنما اپنانے سے کتراتے ہیں یا اسے بیان کرنے سے کتراتے ہیں یہ کترانے کا جو وقفہ ہے یا دور ہے یہ کتنا لمبا ہوگا دیکھیں گزارشی ہے بیانیاں آپ بھی سمجھتے ہیں پوری قوم سمجھ رہی ہے بیانیاں بنیادی طور پر وہ دو نقاط پر مشتمل ہیں پہلا نکتہ یہ ہے حق حکمرانی وہ عوام کا ہے اس سے کسی کو اختراف نہیں ہو سکتا اور دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام افراد کو تمام اداروں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کا تائین پاکستان کی آئین نکر رکھا ہے اور اس سے بھی کسی کو کوئی اختراف نہیں ہو سکتا دیکھیں قانون کی حکمرانی اور آئین کی والا دستی جو ہے یہ سارے بیانیاں کا نبی لباب ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی آئین شکن سے پوچھنے جل مشرف سے جا کے پوچھنے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ آن جی بات تو صحیح ہے کیا کہ حکمرانی بھی عوام کا ہے قارون کی حکمرانی بھی ہونی چاہیے چیما صاحب آپ نے بری اچھی بات کی کہ حکمرانی ہونی چاہیے ہر اقدارے کو اپنے آئین قانون کے مطابق حدود میں رہنا چاہیے آج مریم صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو اس انٹرویو میں جو اہم ترین انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاک فوج جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دے تو پھر ہم ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں ایک طرف آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں عدالت و عداروں کی مداحلت ختم کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آپ کی لیڈر جو ہے انٹرویو میں خود یہ بات کہہ رہی ہے داروں کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ ایک حکومت ختم کر دیں پھر ہم بات کرتے ہیں تو یہ دو میں یہ جو ہے الفاظ کا ہیر پھر اور پہلے کچھ کہنا بعد میں اپنے لئے کچھ کہنا یہ کیوں ہے دیکھئے ایک غرشی ہے کوئی عام جہوری حکومت ہو عوام کے ووٹل سے منتقب حکومت ہو کیوں تو اس کے بارے میں یہ کہنا قدر غلط ہے لیکن یہ حکومت جو ہے جس کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ خود آئی نہیں لائی گئی ہے اور یہ جو ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے ان کے ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے تو سیلیکٹر سے بات کرنی پڑے گی نا ان کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا آپ تو سیلیکٹر کے خلاف ہیں آپ تو کہتے ہیں میں سیلیکٹر کے خلاف ہیں پھر کیوں سیلیکٹر سے بات کر رہے ہیں دیکھیں میری گزارش یہ ہے میری بات سن لیں اب ذرا توجہ سے میری بات سنیں مربانی کریں کہ مجھے موقع دیں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا موقع یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے علاوہ اس ملک میں دو ادارے ایسے ہیں جو بہت محترم اور مقدس ہیں اور وہ عدریہ اور فوج ہیں اور فرق یہ ہے کہ عدریہ صرف محترم اور مقدس ہے جبکہ فوج جو ہے محترم مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ قوم کا محبوب ادارہ بھی ہے قوم اس سے محبت کرتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس محبت کا تقاضی ہے کہ اس قومی ادارے کو اس محبوب ادارے کو ہر قیمت پر گاہر جانب دار رکھا جائے کبھی یہ امپریشن کریئٹ نہ ہو کہ یہ قوم کا محبوب ادارہ قومی ادارہ جو ہے وہ سیاست میں ملبس ہو رہے یہ وہ کسی کسی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈریکٹ ہو رہے کسی پلٹیکل پارٹی کو اقتدار میں لانے کا اور کسی کو اقتدار سے باہر کرنے کا باعث بن رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی رول پلے کرے گا اس قومی اور محبوب ادارے کی بات برحق ہے آپ کی بات سر آنکھوں پہ جو آپ نے نکات بیان کیے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے آئین و قانون کی پاسداری کے لیے اور جمہوری عمل کی بہالی کے لیے لیکن اگر آپ یہ دیکھئے کہ ایک غیر ملکی میڈیا کو آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور اس انٹرویو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم فوج سے بات کریں گے تو اس صورت پر کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجیں تو بینل اقوامی سطح پر آپ تاثر کیا دے رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری جو فوج ہے وہ حکمرانی کے لیے عمل دخل کرتی ہے دیکھئے فوج جو ہے فوج کو بیسیت ادارہ میں کوئی الزام نہیں دیتا نہ یہ ہے کہ فوج کا کوئی قصور ہے چند کردار ہوتے ہیں جس طرح کئی بار ہم کہتے ہیں کہ اداروں کی بات نہیں کرداروں کی بات ہے ادارے تو دیکھیں یہ اداروں کا قصور نہیں ہوتا جل مشرف نے جب بلک پہ اقتدار پہ قبضہ کیا تو وہ ادارے سے پوچھ گیا تھا دیکھیں سردوں پر لڑنے والے قربانیاں دینے والے دہشتگردی کے خلاف شاہدتیں دینے والے اب ملک کی جروعہ یہ سردوں کی افاظت کرتے ہوئے شاہدتیں دینے والے ہمارے ہیرو ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں وہ ادارہ ہے اصل دیکھیں جو قانون کا اور اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں قوم اور ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ تو سرانکھوں پہ ہم ان کو سرود کرتے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں چند کردار ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پورے قومی ادارے کو سیاست میں مرمز کرتے ہیں اور اس کو مترازے بنا کر نہ اس ادارے کے ساتھ خارکے کرتے ہیں نہ ملک اور قوم کے ساتھ مفا کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ اس ادارے کے ساتھ قوم کی جو محبت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس ادارے کی غیر جانبداری پہ کبھی حرف نہ آنے دیا جائے اس کو ہر قیمت پہ غیر جانبدار رکھا جائے اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کیا یہ آپ برا چلتے کسی آدمی سے پوچھ لیں کہ اس حکومت کو کون لائیا ہے کیا یہ ووٹن سے آئی ہے دیکھیں کیا یہ ہے کہ آپ کی سب سے بری تحادی اس وقت کی جو بری تحادی ہے پاکستان پیپس پالٹی انہیں آپ پر ارزام لگایا تھا کہ آپ آر او الیکشن ہے آپ کے یاد ہے نا آپ کو یہ وہ الیکشن آر او الیکشن کا ارزام انہوں نے لگایا تھا ابھی آپ نے آئین کی پاسداری اور باقی باتیں کی کیسا کون کرتا ہے چند ایک لوگ ہوتے ہیں تو کیا چند ایک لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہے جنہوں نے بارہ اکتوبر کا ایک اقدام کیا تھا اچانک آرمی چیف کو سیک کر دینا اچانک جنرلوں کو سیک کر دینا اور یہ جو اقدام تھا کیا وہ درست تھا اس اقدام کو کرنے والے جب ہوئی لوگوں کے حلاف کچھ نہیں ہوتا دیکھیں آپ کا دیکھیں آپ کا سوال بڑا ہم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو طریقے کار تھا آرمی چیف کی برطرفی کا وہ جو اس کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح تھا غلط تھا اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا لیکن کیا ملک کے وزیراعظم کو منطقہ وزیراعظم کو آرمی چیف کو اٹھانے کا اختیار نہیں ہے کیا انہیں نے یہ اختیار نہیں دے رکھا نہیں نہیں میں آپ کو بتا دوں اکی لیر کر دوں آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ بڑے محزز ہیں ہمارے یہ اختیار ضرور موجود ہے لیکن اختیار کے لیے کچھ چیز کچھ رولز ہوتے ہیں جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اسمبلی میں عدم اعتماد کا ووٹ آئے تو پھر چیز تبدیلی ہونی چاہیے جیسے آپ جمہوری طریقہ استعمال کرتے ہیں آئینی طریقہ استعمال کرتے ہیں یہ دنیا میں کسی نہیں ہوا کہ آپ کے ملک کا آرمی چیف ملک سے باہر گیا ہو اور اس کے آنے سے پہلے بغیر چارٹ سیر لگائے آپ اسے فارق کر رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ طریقہ کار کی اوپر اختراف کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا لیکن وزیراعظم کو بلکل اختیار حاصل ہے بلکل اختیار ہے پارلیمنٹ کو اختیار ہے ملک کے وزیراعظم کو اختیار ہے پوری قوم کے جو منتقبل ما یooooorn flamesے ہیں اور ان کا جو سرواؤں ہے وزیراعظم کیا اس کو آئین ہی اختیار نہیں دے رکھا بلکل اختیار نہیں نہیں بول سکتے یہ بھی ایک آئین ہے کہ قومی ازارے کے بارے میں تو بار بار میاں رواز شریف نے کہا ہے کہ قومی ازارے کی بات نہیں ہے جو ایک مزائل بنانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کیا وہ درست تھی کونسی بات جی جو انہوں نے کہا تھا جس طرح ایک مزائل آگے گرا اس آگڈر بتاؤ وہ مزائل پھر ہم نے پکرا ہم نے اس کی کاپی کی پھر ایک مزائل تیار کیا یاد ہے نا دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ آپ جس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ لے کے اندازہ کر لیں یہ چھوٹی بات ہے یہ چھوٹی بات ہے وہ ملک کے آئین کو آئین کو پامال کر کے ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لینے والے لوگ اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ مقابلہ ہے اندازہ کر لیں دیکھیں بعد یہ میں آپ کو بعضی طور پر کہتا ہوں کہ یہ یہ جو کشمکش ہے نا یہ محاضرائی ایک طرف طاقت اور دوسری طرف کانور روائین کا اترام یہ مختلف معاشروں اور قوموں میں بہت سر رہی ہے ایک آخری سوال آپ نے اپنا موقف بتا دیا آپ کی پارٹی کا موقف بھی آ گیا آپ اس بیانیے پر قائم بھی ہیں دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ابھی تک پی ڈی ایم کیوں نہ قائل ہو سکی آپ کے بیانیے پر کہ مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ پاکستان مسلمی گنون کا بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا بیانیہ کچھ اور ہے نہیں مجھے یہ فرمائے کہ میں پی ڈی ایم کے سرورہ مولانا فضل عمان صاحب نے کیا اس بیانیے سے اختراف کیا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا جنہوں نے یہ یہ نام لینے کے حوالے سے چلیں یہ ہے کہ ان کو اختراف سہی براور بھٹو زرداری صاحب کو لیکن یہ ہے کہ فرض کریں نام نہ ملیں تو جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ میں ان کا نام نہ لوں پھر پہ لوگ پہچانے کس کو پتا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ براور بھٹوز اداری صاحب تو پہلے فرض تھے مجھے نے پارلیمنٹ پر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ یہ تو سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے جب سیلیکٹڈ ہے تو ظاہر ہے ان کو سیلیکٹ کرنے والے بھی تو کوئی ہے نا ظاہر ہے کہ وہ جو سیلیکٹرز ہیں وہ ہی کردار ہیں چند لوگ ہیں ادارہ نہیں ہے میں پھر کہتا ہوں ادارہ ہمارا محبوب ادارہ ہے قومی ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پہ برقرار رکھنا چاہیے جو اس کی غیر جانبداری پہ اس کو متنازے بناتے ہیں وہ اس ادارے کے خیرخواہ نہیں ہے جو اس دارے کو متنازے بناتے ہیں اس کے خیرخواہ نہیں ہے بہت شکریہ نصار چیما صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ اس بیانیے کے بعد جو درادے پڑھنا شروع ہوئیں جو قریبی ساتھی روٹنا شروع ہوئے پہلے روٹے جنرل عبدالقادر اور پھر روٹے جنرل عبدالقیوم اور انہیں نے خط لکھا میاں نواز شریف صاحب کو رانہ صاحب آنے والے دنوں میں اندرونی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کو خدشات تو پہلے بھی تھے اب مزید کتنے خدشات ہو سکتے ہیں اب خدشات سے باہر نکل جائیں اب خدشات نہیں ہیں اب تو علامات ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں اب تو بالکل کلیر ہو گیا یاسر میں ہم نے اپنے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ سینیٹر جنرل عبدالقیوم جو ہے وہ بھی ان کو چھوڑ جائیں گے وہ بھی اس بیانی سے احتلاف کریں گے خر وہ شکت اس بیانی سے احتلاف کرے گا جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ محبت کرتا ہے دیکھیں آج ان کا جو خط ہے جو انہوں نے لیٹر لکھا مینے محمد نواز شریف کو یہ ایک بڑی جرت کی بات ہے اس سے پہلے جنرل عبدالقادر نے اس سے پہلے سناؤلہ ظاہری نے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مسلم نون کے پنجاب سملی کے کچھ راکین تھے میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس میٹنگ میں بہت سے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں اور کٹھے ہو کر بیانیے کے خلاف کھل کر آ رہے ہیں دیکھیں جنرل عبدالقیوم جو ہیں وہ اس وقت کرونا کے شکارہ بیمار ہے لیکن انہوں نے اپنے بیماری کے باوجود اپنے رابطے جاری رکھے اور انہوں نے واضح طور پر ایک لیٹر لکھ دیا ابھی بارہ سے تیرہ لیٹر وہ میان نوازشری کو اور جانے والے ہیں اور وہ زیادہ دن نہیں لگیں گے میں یاسر آپ کو بتا دوں وہ اگلے چار سے پانچ دن میں یہ کام شروع ہو جائے گا یہ اب حدشات مالا معاملہ ختم ہو گیا ہے اب کھل کے لوگ سامنے آنا جنر ہو گئے ہیں میان نوازشری کا بیانیاں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر ایک گھنٹے بعد ان کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہوتا ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے ان کا بیانیاں تبدیل ہوتا ہے ان کے لوگ بیکڈورڈ رابطے کرتے ہیں ان کے لوگ جو ہے کسی جگہ جا کے کچھ کہتے ہیں کسی جگہ جا کے کچھ کہتے ہیں رانہ صاحب یہ جو بیانیاں تبدیل ہو رہا ہے یہ اندرونی بغاوت اور رد عمل کی وجہ سے ہی تو تبدیل ہو رہا ہے اگر یہ تبدیل مکمل طریقے سے ہو گیا یا ویسائی جیسا ان کے ارکان چاہتے ہیں تو پھر بھی صورتحال ایسی رہے گی ایک چیز ذہن بھی رکھئے گا ان کے ارکان جو چاہتے ہیں میاں نوازری وہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میں آپ کو بالکل یہ کلیر کہہ دوں میاں نوازری کسی صورت میں وہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لیے کہ میاں نوازری کو کچھ لوگوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ اس بیانیاں کو جاری رکھیں تو انٹرنیشنل طور پر آپ کو ہم پیزارائی ملے گی اور کچھ نہ کچھ آپ کو سپورٹ ملے گی وہ غلط فہمی کا شکار ایسا ممکن نہیں ہے کسی صورت میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے اب میاں نوازریف نے اور ان کی بیٹی نے ایک کوشش ضرور کی ہے لیکن اس کی کوشش میں وہ بری طرح نکام ہو گئے ہیں جس کے بعد اب مسلم لیگ نون کے اندر ایک اچھی سوچ رکھنے والے بہت سے ارکان ایسے ہیں دیکھیں آپ غور کریں کہ گلگت بلتستان میں مریم کے ساتھ کون گئے ہیں کتنے مسلم لیگ نون کے رہنما گئے ہیں کیا ان کے ساتھ باقی جتنے جو نہیں گئے ان کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کیا ان کو پاکستان کے اندر یہاں پہ پنجاب میں سندھ میں کے پی کے میں کوئی اہم احسی زمدہ نہیں دی گئی تھی کہ وہ وہاں پر نہ پہنچے وہ آپ غور کریں کہ صرف وہ لوگ وہاں گئے ہیں جن میں سے چند ایک نے بیانیے کی حمایت اس مجبوری کی بنا پر کی ہے کہ اس کے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹتی تھی باقی جو لوگ اس بیانیے کے خلاف تھے جو خلاف ہیں وہ ساتھ نہیں گئے اور خود مریم صاحبہ انہیں ساتھ لے کر نہیں بھی گئی یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں اور یہ میں آپ کو آج میرے اس پروگرام میں بتاتا چلوں کہ آج جس طرح آج جنرل عبدالقیوم کا جو خاتہ ہے اگر آپ اس خات کو پڑھ لیں اس میں انہوں نے جو لکھا ہے تو بڑی مزدار چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہیں جو عام شہری بھی چاہتا تھا جو عام شخص بھی چاہتا تھا جو عام لیگی بھی چاہتا تھا کہ جناب ایسا ہی ہو کبھی مسلم لیگ نون نے پاکستان کے داروں پہ مسلم لیگ نے تنقید نہیں کی تھی نہ ان کے کسی شخص نے کی تھی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو کھل کے آنا شروع ہو گیا اور ہم آپ کو کلیر اور بالکل سابتہ دوں شہری شیر تو فروری کا ٹائم دے رہے ہیں نا یاسا فروری بہت دور ہے کہ دسمبر سے فروری گہ رہے ہیں نا وہ وہ بیچ میں رکھتے ہیں وہ جان بوجھ کے تین ماہ کا ٹائم رکھتے ہیں کبھی نہ کبھی تو ہوئی جائے گا نا تو میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ نومبر اسی نومبر کے مہینے میں آپ کو بہت سے پنچھی اٹھ جائیں گے بہت سے پنچھی ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون کے گونسلے سے یا مسلم لیگ نون کے درخت سے اٹھ کے کسی اور درخت پر بیٹھ جائیں گے ہو سکتا ہے وہ نیا مسلم لیگ کا دخت بن جائے ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف چلے جائے لیکن میاں نوازشی کا بیانیہ حکومت کو تو نہیں گرا سکا لیکن اپنی جماعت کو گرا گیا دیکھتے ہیں اس بیانیوں میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے مریم نواز صاحبہ نے بی بی سی اردو کو ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں یہ کہا کہ فوج کے ساتھ بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کے نہیں اور فوج کے ساتھ جو بات ہوگی اس میں شرط یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیج دیں اب پہلے کہا یہ جاتا تھا کہ ہمیں این نارو کی باتیں کی جا رہی ہیں ہم اب این نارو نہیں دیں گے مذاکرات کے راستے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک طرح سے بند کر دیئے تھے لیکن پھر سے اب تاثر یہ ہے کہ مذاکرات کے راستے کھول دیئے گئے رانہ صاحب کیا یہ جو انٹرویو تھا یہ ہنگامی بنیادوں پہ ہوا یا پہلے سے تیشدہ تھا اگر پہلے سے تیشدہ تھا تو کل کی بلاول بھٹو اور مریم نواز کی جو ملاقات تھی اس میں اس کے کی مندرجات پہ بھی بات ہوئی ہوگی دیکھیں یہ انٹرویو پانچ روز پہلے تیہ ہو چکا تھا اور یہ انٹرویو تیہ ہونے کے بعد بقیدہ پلاننگ سے یہ سارا کچھ ہوا محترمہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی طرف سے تین لوگ جو ہیں وہ بیک ڈور رابطے کر رہے تھے دیکھیں یہ جو ایک آپ نے آج ایک تیز بری کلیر ہے آپ ذرا غور کریں کہ یہ جلسوں میں ایک ماہ کا تاتل جو آیا وہ کیوں آیا اگر گلکل بلتستان کے الیکشن ہی وجہ تھے تو کوئٹا کے جلسے کے وقت بھی تو وہ الیکشن ہو رہے تھے اس وقت پہ تو بلاول بٹوسہ وہاں پہنچی ہوئے تھے تو اس جلسے کو کینسل کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں چند جماعتیں بیک ڈور رابطے کر رہی تھی ایک جماعت کو کچھ اچھا جواب ملا تو اس کے موقف میں تبدیلی آگئی ایک بری جماعت کو کوئی جواب نہیں ملا ایک اور چھوٹی جماعت کو بھی کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے دوسرا راستہ وہی پہلے والی ڈگل پہ آگئے مریم صاحبہ کے انٹرویو کے آپ ایک بات تو پڑھ رہے ہیں ایک بات تو سنا رہے ہیں لیکن آپ ذرا پورا انٹرویو پڑھیں تو اس میں آپ کو مایوسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا اس تنی مایوسی کہ جیسے کسی جگہ انہوں نے جا کے بیس پریسنگ کا ازہار زیادہ جہاں پہ جا کے کسی جگہ جا کے درہاس بیچ کی اور درہاس ریجیکٹ ہو گئی تو اس درہاس کو ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ وہ رونا بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن رونے کا اصحار بھی کرتے ہیں تکلیف کا اصحار بھی کرتے ہیں یہ ہے میں آپ کو بتا دوں تین لوگ گئے تھے تین لوگوں نے بیکڈور رابطوں کی کوشش کی جن میں سے ایک بزنس مین ہے دو ان کے سیاسی لوگ ہیں لیکن ان کو وہاں سے شیٹ اپ کار ملی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے انٹرویو میں کہا ہے نا کہ جناب وہ پہلے تحریک انصاف کی حکومت کو گرائے تو مجھے یہ تو جواب دے ووٹ کو عزت دو یہ نعرہ کس کا ہے رانہ صاحب یہی نکتہ ایک ووٹ کو عزت دو نعرہ ہے تو خود کہہ رہے ہیں حکومت گرائے ایک ہے اس کا ہمارا زاویہ جو ہم قومی سطح پہ زاویہ دیکھتے ہیں ایک ہے بین الاقوامی سطح پہ زاویہ دونوں میں فرق ہے آپ ایک انٹرویو دیں وہ ملکی میڈیا کو انٹرویو دیں تو اس کا ایک تاثر اور طریقے کا ہے آپ ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیں تو اس کا تاثر اور طریقے کا ہے وہ ایک ملکی نمائندگی ہوتی ہے اب آپ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں تاثر کیا دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کو گھر بھیجے تب ہم اس کے ساتھ بات کریں گے ایک طرف نعرہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے دوسری طرف مطالبہ یہ کہ وہ مداخلت کرے بات یہی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب سوچنا پڑے گا پاکستان کے عوام کو یہ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی نے تو سوچنا شروع کر دیا بہت دیر سے اب مسلم لیگی ورکر کو بھی سوچنا ہوگا کہ ووڈ کو عزت ہو تو ختم ہو گئی اب تو وہ کہہ رہی ہے ان اداروں کو جن پر پہلے تنقید کی جن پر پہلے تیر چرائے گے جن کو پہلے انٹرنیشنل صدا پر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اب ان کو کہہ رہی ہے بقاعدہ کہ آپ سمزاکرہ تب ہوں گے پہلے آپ حکومت کو ختم کریں بھائی جمہوریت کا نام لینے والو خدا کا خوف کرو تم تو خود عامریت کو دعویٰ دینے کی کوشش کر رہے ہو اداروں نے کبھی کسی صورت میں ایسا نہیں کرنا یا سر ذہن میں رکھئے گا کسی صورت میں نہیں کرنا نواز شریف کی حکومت ختم ہو سکتی تھی مکمل لیکن وہاں پر انہوں پہ الزام لگا کیا ان کا وزیراعظم نہیں بنا کیا ان کو ٹائم پورا نہیں ملا اگر چاہتی اسٹیبلشمنٹ تو کیا حکومت مکمل ختم نہیں کر سکتے تھے کیا سوالی زرداری صاحب کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی تھی ایسا نہیں ہے پاکستان کی فوج پاکستان کے ادارے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جمہوری اداروں کی قدر کرتی ہے اس لیے تو آپ نے دیکھا کراچی والے انسیڈنٹ پہ کتنی بہتنین طریقے سے پاک فوج نے اپنا رول اداکی آربی چیف صاحب نے تو بڑی کلیر سی بات ہے محترمہ جو ہیں آج انہوں نے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے مشیروں نے ان سے یہ کہلوا کے ان کے اپنے بیانیاں کو کتنا نقصان بچائے امید کرتے ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ آئین و قانون کی پاسداری عمل میں آئے اپنے اس بیان پر جس کا تاثر یہ ہے کہ وہ تو آئین و قانون کی پاسداری نہیں چاہ رہی ہیں ان کا یہ بیان سامنے آئے کہ میرا بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر استعمال کیا گیا اس کا عوام کو انتظار ہے ناظرین دیلا سٹار سے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے پا